اہم خبر اسلام آباد کی سیشن عدالت نے تحریک انصاف کے راہنما حسان نیازی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا عدالت نے پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداء کو مسترد کر دیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ میں کار سرکار میں مداخلت کا یہ کیس ہے عدالت نے حسان نیازی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس خان نے محفوظ فیصلہ سنایا پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداء کو مسترد کر دیا گیا ہے اس کیس کا سماعت کا حوال ایدریس حباسی بتائیں جی ایدریس جب کو دیکھیں کہ ایڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ نے کار سرکار میں مداخلت کیس میں جو عمران خان کے پانچے حسان نیازی ہیں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا حکم دے دیا ہے ڈیوٹی مجسٹریٹ مرید عباس خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت میں ان کے وقلہ کی جانب سے آج کافی دلائل دیئے گئے تھے جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور عدالت نے اب پولیس کے مزید جو پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداء وہ مسترد کر دی ہے اور حسان نیازی کو جوڈیشل ریمانڈ پر آڑیالہ چیل بھیجنے کا حکم دیا ہے اب حسان نیازی ان کے پرکار سرکار یہ مداخلت کا کیس تھا اور آج بھی ان کے وقلہ کی جانب کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر آج عدالت پیش کیا گیا تھا اور آج پولیس کی جانب سے مزید پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی تہام عدالت نے پولیس کی یہ پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کرتے ہوئے حسان نیازی کو جوڑھایا وہ جوڈیشل ریمانڈ پر آڑیالہ چیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عدری سباسی